بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد میں ہوں گلفام علیہ حسینی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک یو ٹی وی ناظرینِ اکرام آج میں قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی سب سے نیاب اور ایسی صورت جس میں فقت تعرف ہے بابرکت ذات معبودِ یقتعی الہیِ برحق کا تعرف ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے میں بات کرنا چاہتا ہوں سورہِ توحید سورہِ اخلاص پر اس صورت میں اللہ پاک نے اپنے حبی محمد احمد محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کل تو کہہ دے اے میرے محبوب تو کہہ دے کل ہو اللہ ہو آہد کہ میں آہد ہوں تو ناظرینِ اکرام آپ نے دیکھا کہ سورہِ توحید کی آیات چار ہیں اور ہر آیت دال پہ کامل ہوئی ہے اور اس کی آیات بھی چار ہر آیت دال پر کامل ہوئی دال کا عدد چار اسے سورہِ توحید کہتے ہیں تو توحید توحید تے حرف سے شروع ہے دال پہ کامل ہے یعنی تے کا عدد مفرد بھی چار اور توحید کی دال کا بھی چار تو یہ چار آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ قرآن میں چار کل ہیں تو ناظرینِ اکرام یاد رکھئے گا چار کل نہیں ہیں قرآن میں پانچ کل ہیں سب سے پہلا کل سورہِ جن ہے وہ بھی کل سے شروع ہی ہے دوسرا کل سورہِ کافرون ہے سورہِ کل ہو اللہ ہے سورہِ فلق ہے اور سورہِ ناس ہے تو ناظرینِ اکرام آج میں اس سورت کا ایک بہت بڑا عمل سورہِ توحید کا لے کر حاضرِ خدمت ہوں کہ حضرتِ امامِ جعفر سعیدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص شبِ جمعہ سورہِ اخلاص کو پڑھے تو اسے دنیا و آخرت کی اس قدر خیر و برکت عطا کی جائے گی جس قدر کسی نبی مرسل یا ملک مقرب کے سوا اور کسی کو عطا نہیں کی جائے گی اور خدا اس کے گھر والوں کی جو ہے مشکلات آسان کرے گا اور بلکہ اس کے غلاموں کی خدمت گزاروں کی بھی اللہ پاک مشکل کشائی فرمائے گا اور اسے جنت میں تاخل کرے گا اور وہ بندہ جو شبِ جمعہ سورہِ کلہ اللہ پڑھے وہ اپنے اہل و یال کی اپنے خاندان کے لیے بھی دعا کر سکتا ہے شفارش کر سکتا ہے تو ناظرین اکرام آپ شبِ جمعہ کو سورہِ جو ہے اخلاص سورہِ توحید یہ آپ ضرور پڑھا کریں آپ کا یہ عمل بہت زیادہ آپ کے لیے خیر و برکت کا سبب ہے کوشش کریں کہ سورہِ اخلاص کو آپ تین مرتبہ یا بارہ مرتبہ پڑھے انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پر بھی بات کروں گا کہ اسے تین مرتبہ ہی کیوں پڑھنا ہے یا اسے بارہ مرتبہ ہی کیوں پڑھنا ہے ناظرین اکرام اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے کی ہمیں قرآن پڑھانے کی ہمیں قرآن سیکھنے کی قرآن سکھانے کی توفیق اور طاقت اتا فرمائے آمین سمامی ورب العالمين موسیقی